اگر مان لیجے میں ریلیجیس کو چھوڑ دیتا ہوں مذہب کو چھوڑ دیتا ہوں پھر زندگی کا مقصد کیا ہو کہ اگر آگے سے خدا نکلا ہے آپ ازیوم کر رہے ہو کہ وہ خدا کا نام ہوگا اللہ میان میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ نہیں وہ کرشنا تھوڑ اپولو جیوپیٹر نکلا ہے پھر کیا کریں گے میں تو نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کو کچھ دبا کے رکھے اس کا ہزبند اس کو کہے جاؤ جا کے روٹی پکاؤ جاؤ جا کے بچوں کو دیکھو میں اپنے موج مستی کروں نہیں میں تو کشنا پیکن نہیں کر سکتا لیکن میں بھگوان پیکن تو کرتا ہوں یہ بھگوان کرشنا ہے نا اگر فرض کہنا بھگوان کرشنا ہے آپ کو چھتر مارے گا وہ آپ کو کہے گا تمہیں رسول اللہ کی یہ جو ایک نبی بننے کا جیسے دعویٰ کیا اس نے نو سال کی بچی سے شادی کی اس نے لوگوں کی گردنیں اڑائیں تمہیں یہ نظر نہیں آیا اگر مجھے اسلام کی سمجھ ہو تو میں شرک کیوں کروں گا گاندھی کو اگر اسلام کی سمجھ ہوتی تو وہ شرک کرتا چلا جی ایک مومن سے بات کرتے ہیں ہاں جی السلام علیکم حریصر جی بھائی میں آپ سے بحث کرنے نہیں ہوں بس ایک سوال پوچھنے آیا ہوں کہ اگر مان لیجے میں ریلیجیس کو چھوڑ دیتا ہوں مذہب کو چھوڑ دیتا ہوں پھر زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے نہیں آپ ہی کہیں گے کہ ہاں آپ زندگی کچھ اچھا دے سکتے ہیں جنریشن کچھ اچھا دے تو پڑھے لیکن لوگ کتنے ایسے سائنٹیسٹ کو میں جانتا ہوں بیسٹ کو جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں وہ کریشن ہے وہ جاتے ہیں چرچ میں لیکن وہ بھی بہت اچھی طریقے سے وہ آئنسٹائن ہو کیونکہ سائنس تو آپ کو کہتی ایولیوشن ہے صحیح ایولیوشن فیکٹ ہے تو اب آپ کیا کریں گے نہیں نہیں میں آپ سے یہ سوال نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ مان لو مرنے کے بعد آپ کو جنت اور جہنم دے رہا تو ماننے میں کیا جاتا ہے کچھ نہیں جاتا ہے تو ریلیجیس پولو کری نہیں نہیں تو اگر مرنے کے بعد اگر کرشنہ آگے سے نکل آیا تو پھر کیا کریں گے نہیں یہ تو ہزار میں ایک چانس آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں نہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ نہیں کیونکہ آپ کا جو پورا مدہ ہے نا وہ اسی بیس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر آگے سے خدا نکل آیا تو فائدہ ہے کہ آپ اس خدا کو مانتے ہو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے اس مدہ اس سوال میں پرابلم ہے کہ اگر آگے سے خدا نکل آیا آپ ازیوم کر رہے ہو کہ وہ خدا کا نام ہوگا اللہ میہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ نہیں وہ کرشنہ تھوڑ اپولو جیوپیٹر نکل آیا پھر کیا کریں گے کیونکہ آپ کی پرابلم تب بھی پرابلم پرابلم ہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اب میں آپ کو بتانتا ہوں میرا دوسرا چپٹر ہے نا میری کتاب کا اس کا پورے کا نام ہی ہے بیگیج آف ریلیجن وہ اسی کے اوپر اردگرد گھومتی ہے وہ باق اگر آپ نے کہا نا کیا چلا جائے گا اگر آپ نے مان لیا اور اسیوم کرتے ہیں کہ آگے خدا ہی نکلے گا یہ آرگومنٹ تب صحیح ہونا تھا اگر دو دعوے ہوتے دنیا میں اللہ میاں ہے یا اللہ میاں نہیں ہے اگر یہ دو دعوے ہوتے ہیں نا پوری دنیا میں اوکے پھر آپ کا آرگومنٹ پر تھوڑی سی جان ہونی تھی اس میں طاقت ہونی تھی کہ ہاں بھئی کیا فائدہ ہے کیونکہ اگر نہیں آیا تو ہم بچ جائیں گے کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر ہے تو ہم بچ جائیں گے آگے سے اللہ میاں کہے گا چلو تم نے کم سے کہ مجھے مانا تو صحیح لیکن تب یہ بار ٹھیک ہونی تھی لیکن ہمیں پتہ ہزاروں خدا ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جس مدے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مان لو خدا ہے اور اس خدا کا نام دس ہزار میں سے ایک اللہ میاں ہے اس کے بدلے میں مجھے کیا دینا پڑے گا میرے پاس ساٹھ ستہ سال کی زندگی ہے یار پانچ وقت نمازیں پڑھنی پڑھیں گی بیکن نہیں کھا سکتا میں میں عورتوں کو مجھے ایک ایسا معاشرہ بنانا پڑے گا جہاں پہ عورتوں کو میں کم تر رکھوں گا کنٹرول کر کے نیچے رکھوں گا مرد کو بادشاہ حاکم عورت کو دبا کے رکھنا پڑے گا یہ بات ایسا مرد آپ کو لگے گا کہ اس میں کیا پرابلم ہے کوئی بات نہیں آپ کی بیوی آپ کی اطاعت کرتی ہے لیکن اگر میری بچی ہوگی اگر میری بیٹی ہوگی میں تو نہیں چاہتا میری بیٹی کے اوپر کوئی حکم نہ نہیں کرے میں تو نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کو کچھ دبا کے رکھے اس کا husband اس کو کہے جاؤ جا کے روٹی پکاؤ جاؤ جا کے بچوں کو دیکھو میں اپنے موج مستی کروں میں تو نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو اور اگر آپ اس کی زیادہ گہرائی میں جائیں گے اور یہ آج کل کے لپسٹک مسلمانوں کو اس میں پرابلم نہیں رہا جاتی مجھے میوزک بھی نہیں سن سکتا میں فلمیں بھی نہیں دیکھ سکتا میں ڈانس نہیں دیکھ سکتا میں ابھی جو میں نے تھوڑی سی دو گلاس پیئے ہیں میں شراب بھی نہیں پی سکتا اتنی قربانیاں زندگی میں اتنی قربانیاں دوں اور کس لیے کہ شاید آگے خدا نکلائے اور جو خدا نکلے گا وہ علامیہ ہی ہے کیا آپ زندگی میں کوئی فیصلہ ایسا کرتے ہیں کہ جس میں چانس سوائی لٹری خرید رہے گا کہ آپ کہیں چلو کوئی بات نہیں ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہو گیا تو نہیں ہو گا شاید میرا maybe you do that for نوکری نوکری کے چکر میں جہاں بھی آپ کو کچھ ملنا ہو اس میں آپ کر سکتے ہیں لیکن باقی چیزوں میں تو آپ نہیں کرتے ہیں حریص بھائی یا تو آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے یا میں پھر تو سمجھانی پڑھوں میں نے یہ کہا ہے کہ مان لیا کہ اللہ ہے یا خدا ہے یا کرشنا ہے یا نہیں ماننے میں کیا جا رہا ہے میرا ماننے میں کیا جا رہا ہے آپ کو بھی سمجھ نہیں ابھی میں نے کیا باتا ہے آپ ڈیپ میں چلے گا اسلام کے ڈیپ میں چلے گا میں ڈیپ میں نہیں نہیں اسلام نہیں اچھا کیا اچھا بے مانوں اچھا کرشنا ہے مان لیا اب کیا ہوگا کیا کروں آپ یعنی اس سے کیا ہوگا میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا ماننے کے بعد کرشنا آگیا تو آپ کو صورت بھی مل سکتا ہے نہیں تو آگا جنوم مل گئی اللہ میں بیٹھے ہو آگے تو پھر کیا کریں گا مجھے فایدہ ہوگا اپنے اللہ کو چھوڑ دیا آگے سے کرشنا نکلایا آپ اللہ کو مانتے ہیں آپ کو اس میں کیا فایدہ ہوگا پہلے مجھے یہ بتائیں نہیں تو ہم تک کہیں کہ ہم بھگوان پر یقین کرتے تھے آپ کرشنا پر یقین کرتے ہیں نہیں میں تو کرشنا پر یقین نہیں کرتا لیکن میں بھگوان پر یقین تو کرتا ہوں اگر فرس کہنے بھگوان کرشنا ہے آپ اس کے جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس کے بھت کے اوپر نہیں میں تو نہیں چڑھاتا تو پھر اگر آگے سے وہ نکل آیا تو وہ آپ کو چپیڑے نہیں مارے گا وہ نرک میں نہیں ڈالے گا کہ یہ کیا کیا تم نے نہیں تو آپ فس رہنا ہندو دھر میں ہزار بھگوان ہے اس میں سے ایک کریشن بھگوان ہے نہیں وہ کریشن غصہ کرے گا نہیں نہیں وہ جو بھی بھگوان ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ محمد کو نہیں مانتا تو آپ کو وہ نرک میں ڈالے گا میں آپ سے پوچھا رہا ہوں اس میں آپ کا کیا فائدہ ہے وہ آپ کو نرک میں ڈالے گا ٹھیک نقصان ہوگا پھر کوئی بات نہیں لیکن اگر اللہ نکال آیا تو تو وہ تو وہی بات ہوگی نا آپ کے چانس جو ہے وہ میرے چانس میں بھی کوئی اس کو فائدہ نہیں نہ آپ کی condition بہتر ہونی ہے نا میری آپ کا بھی 1 in 10,000 چانس ہے میرا 0 in 10,000 چانس ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑنا اور دوسری بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی super intelligent ہوگی بھی تو وہ یہ دیکھ لے گا کرشنہ کو اگر یہ پتا چلے گا کرشنہ اگر دیکھے گا میرے سے بات جیسے یونیورس بنایا وہ کہے گا یار حریص تم نے مجھے کیوں نہیں مانا سوری کرشنہ آپ کا ایویڈنس نہیں تھا وہ کہے گا میں دیکھ رہا تھا تمہیں اوپر سے تم نے بڑی کوشش کی سوال کو جاننے کے لیے تم نے یہ قرآن کو پڑھا تم نے تھوڑی بہت بائبل پڑھی تم نے تھوڑی سٹنیوں سے بھی باتیں کی تم میں یہ یقین نہیں آیا سچے دل سے یقین نہیں آیا کوئی بات نہیں آجا اس ورگ میں تم وہ مجھے یہ کہے گا آپ کو وہ کیا کرے گا آپ کو چھتر مانے گا وہ آپ کو کہے گا تمہیں رسول اللہ کی یہ جو ایک نبی بننے کا جیسے دعویٰ کیا اس نے نو سال کی بچی سے شادی کی اس نے لوگوں کی گردنیں اڑائیں تمہیں یہ نظر نہیں آیا تم اکل کے اندھے تھے اس نے دعویٰ کیا کہ چاند کے دور ٹکڑے ہوتے تمہیں نظر نہیں آیا تم تو اگر یا تو بارویں صدی میں ہوتے تھے چلو تم اکیسویں صدی میں تمہیں جب پتا چل گیا کہ چاند کے دور ٹکڑے نہیں ہوئے کائنات کو چھے دن میں نہیں بنایا گیا پہاڑ جو ہیں اوپر سے ارث کا بیلنس کے لیے نہیں ہے تمہیں پھر بھی نہیں پتا چلا کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے چلو جن نارک میں چلو تو پھر کیا کریں گے آپ نہیں آپ اتنا سوچتے ہیں تو پھر جو محال لوگ جو گھیٹ لوگ وہ کیوں ریلیجن میں کون سے گریٹ لوگ ہیں آئنسٹین ریلیجن میں دلیب کرتا تھا آئنسٹین ہی ایک آئنسٹین ہی ایک گریٹ لوگ ہیں نہیں تو ہم ہم وقت کے اپنے آس پاس کیونکہ آئنسٹین کے پاس جو ناللیج تھا وہ نیوٹن کے پاس ناللیج نہیں تھا تو اس لیے ہم جو ہمارے وقت کے قریب جو زیادہ لوگ ہیں ہم تو ان لوگوں کو دیکھیں گے نا ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں organized religion کے مذہبی خداوں کے اوپر زیادہ تر سائنس دان یقین نہیں رکھتے بڑی دفعہ پیو کا سروے دکھا چکا ہوں میں تو میں سائنس دانوں سے زیادہ سمارٹ کون ہوگا میں ہوں گا یا یہ اور لوگ ہوں گے کون ہوں گے سائنس دان سمجھدار ہی ہوتے ہیں نا کہ وہ مہان گریٹ نہیں ہوتے سائنس دان ڈاکٹر مہان ہوتے کی نہیں ہوتے گریٹ ہوتے کی نہیں ہوتے نہیں آرم ڈاکٹر نہیں ہوتے آرم ڈاکٹر ڈیگری لی ہوتے کچھ نہیں ہوتا تو کیا کوئی ایسا ڈاکٹر جو نامی گرامی ہو یعنی کہ نام وہ گریٹ ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں نہیں گریٹ ڈاکٹر ڈیگری لینا آپ کو یہ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا جو تھنکر ہوتے ہیں نا تھنکر سوچنے والے لوگ جو کتابیں لکھتے ہیں ان میں اور جو کتابیں پڑھتے ہیں پڑھ کر ڈیگری لیتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے جو تھنکر ہوتا ہے نا وہ نئی سوچ دیتا جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے یا جو ایم بی ای کرتا ہے جو بیچلرز کی ڈیگری لیتا ہے وہ صرف پڑھتا جو لکھاوہ اور لوگوں نے ان کو پڑھتا مہان کوئی بھی ہو سکتا ہے مہان ایدی بھی ہو سکتا ہے مہان مہاتمہ گاندی بھی ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن مہاتمہ گاندی زیادہ مہان اس کی کیونکہ اس نے عمل کیا ہے مہاتمہ گاندی آپ کا اللہ پہ یہ کیونکہ نہیں رکھتا تھا تو یہ اور مہاتمہ نام کی نہیں نہیں اس پر اللہ تیرو نام یہ تو گاندی جی نہیں کہا تھا اس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی گیا اچھا گاندی مسلمان تھا نہیں گاندی تو ہندو تھا آجا تو پھر اگر وہ اللہ کو اتنی عزت کرتا تھا اللہ کی تو مسلمان کیوں نہیں ہوا کس نے کہا کہ مسلمان نہیں تو مسلمان نہیں ان کی ایک سوچ تھی نہیں ہوئے وہ تھنکر بھی ہوئے ہیں سن لے نا اگر وہ اس کو اسلام کی اتنی سمجھ تھی اسے نہیں پتا تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جہنم میں سڑے گا وہ تو اس نے کیوں نہیں اسلام قبول کیا یہ تو بہت مشکل سوال ہے میں یہ مشکل سوال نہیں بہت سادہ سے سوال ہے یہ جو آپ لوگ جن لوگوں نے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کے موہ میں لڑو دینے کے لیے انہوں نے باتیں کی ہوتی ہیں پیاری پیاری بات اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے اگر پیارا مذہب تھا تو انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا اس کا مطلب ان کے دل میں وہ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے مجھے اگر پتا چل جائے اسلام سچا مذہب ہے تو میں کیوں نہیں کروں گا اسلام کو قبول اگر مجھے اسلام کی سمجھ ہے جی اسلام کی سمجھ ہو تو میں شرک کیوں کروں گا گاندی کو اگر اسلام کی سمجھ ہوتی تو وہ شرک کرتا بھلا بھائی نہیں میرے پاس اس کا کوئی سوال ہونے کوئی جواب نہیں چلیں چلیں اسی بات پر اس کو ختم کرتے ہیں اور آگے کال لے بہت شکریہ آنے کا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پچھا سکوں